جب پرائیم ٹائم کا یہ اپیسوٹ دیکھیں گے تو ان کے دل دھڑکنے لگیں گے اور نظر نیچی ہو جائے گی ویسے ہی جیسے کلاس میں ماسٹر نے نکل کرتے ہوئے چھاتروں کے سموں کو پکڑ لیا ہو اس لئے ہاں پیچھے کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگے آ کر نظر ملا کر پرائیم ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ SSE CGL کا معاملہ کیا ہے یہ انتحان کیا ہے اس طرح کے ٹویٹ میں چھاتر لکھتے ہیں کہ سٹاف سیلیکشن کمیشن CGL 2018 کی پرقشہ کے ریزلٹ کا انتظار قریب 850 دنوں سے لٹکا ہے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے SSE CHSL 2018 کی پرقشہ کا ریزلٹ 540 دنوں سے بھی زیادہ سمیسے اٹکا پڑا ہے انتظار ہو رہا ہے MTS 2019 کی پرقشہ کا ریزلٹ قریب 490 دنوں سے اٹکا ہے یعنی ریزلٹ نہیں آیا ہے چھاتر لکھتے ہیں کہ یہ صرف نمبر نہیں ہے بلکہ اتنے دن ان کے برباد ہوئے ہیں ریزلٹ آتا تو نوکری کرتے سیلری لیتے گھر چلاتے آٹھ مہین سے زیادہ ہو چکے ہیں ٹیئر تھری کا ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا ہے فائنل ٹیک ہے آٹھ سو پچاس سے زیادہ دن ہو چکے ہیں 2018 exam کو ٹیئر تھری کا بھی ریزلٹ آویٹنگ ہے اس کے بعد ٹیئر فور ہوگا ٹیئر فور کے بعد بھی کافی زیادہ پروسس ہوتا ہے پھر فائنل جیلٹ آئے گا اس کے بعد جوئننگ میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے میری سسٹر نے اسے سی سی جی ایڈ 2018 دیا تھا اس کے اس میں بہت اچھے مارکس ہے اور اس کا آرام سی سیلیکشن ہو سکتا ہے اس نے اس کے لئے بہت مہنت کری تھی پہلی بات تو اس کا پیپر کا نوٹیٹیکیشن 2018 میں آیا اور اس کا ایکزام ایک سال بعد 2019 میں لیا گیا 2019 میں لینے کے باوجود بھی کہ سرکار کو اور اس سلسطان کو شرم آ جائے کہ ہم جلدی سے پروسس کمپلیٹ کریں انہیں وہ بھی نہیں کرا سوشاند سنگھ راجپوت ڈیتھ ہوئی سوشائیڈ ہوئی جو بھی ہوا سب نے مینٹل ہیلتھ کے بارے ہمیں بات کی مینٹلی فیٹ کیسے رہے لیکن کسی بھی نیو چینل نے ہم سٹوڈنٹ جو بیپلی جو بیپلی ایسپیرینٹس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہم کس مینٹل فیز سے گزر رہے ہمارے اندر کیا کیا ڈپریشن ہے جو ٹائم پہ جو بنا ملنے کے وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ کی کسی کو چنطہ نہیں ہے ٹرینٹ کرانے والے چھاتروں نے بتایا کہ مارک سے لے کر آج تک کم سے کم نو بار ٹرینٹ کرا چکے ہیں ایسے سے کی پرکشا کے سمبند میں جس میں کبھی دس ہزار تو کبھی دو لاگ سے ادھیک ٹویٹ ہوئے ہیں کسی کا دھیان تبھی کیوں نے گیا یعنی پردھان منتری کے راجنیتک ویرودھیوں کی نظر تبھی گئی جب ان کے ویڈیو کو ڈس لائک ملی لائک کتنی ملتی تھی یہ تو پتہ کر لیں من کی بات کے یوٹیپ ویڈیو کو کیا اس کے بعد ریزلٹ نکلنے لگیں گے نوجوانوں کی جوائننگ ہونے لگے گی مجھے نہیں لگتا کیا ایسا ہوگا ہو جائے گا تو مجھے بہت خوشی ہوگی چار سو بانوے دنوں سے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے آٹھ سو چھیالیس دنوں سے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے یہی نئی یوپی میں انہتر ہزار بھرتی پوری کرو چار ہزار اردو بھرتی پوری کرو اس طرح کے آئے دن ٹرینڈ ہوتے رہتے ہیں راجستان سے بھی مدھے پردیش سے بھی چناؤں کے پہلے ایسی ہی لٹکی بھٹکی پرکشاؤں کو لے کر پرائیم ٹائم کے کئی اپیسوڈ ہم نے کیے تھے ہفتوں نہیں مہینوں تب لوگ سباہ کا چناؤں آنے والا تھا کئی بھرتیوں کے نتیجے آئے بھی دباؤں میں اور لوگوں کو جوائننگ لیٹر ملا مگر چناؤں بیتے ہی باتیں ختم ہو گئی آپ کو ایک اور ادھارن سے سمجھاتا ہوں چناؤں کے کارن دوہزار اٹھارہ میں ریلوے نے ویکنسی نکالی سہایک لوکو پائلٹ کی یہ ایک چھاتے کا ہی میسیج ہے جو ٹویٹر سے لیا ہے میں نے وہی پڑھ کے بتا رہا ہوں پوروی ریلوے میں چار سو سہایک لوکو پائلٹ پرکشہ پانس کر ٹریننگ کا انتظار کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے سوچیے مہینوں سے بینا سیلری کے گھر بیٹھے ہیں یہ جوان لکھتے ہیں کہ پرکشہ کا نوٹیفیکشن جاری ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ کے سال میں اگست دوہزار اٹھارہ جنوری دوہزار انیس مئی دوہزار انیس میں پرکشہ کے چرن پورے ہوتے ہیں جون دوہزار انیس میں میڈیکل کی پرکریہ شروع ہوتی ہے میڈیکل جانچ کی پانچ مہینے بعد نومبر دوہزار انیس میں پینل بنتا ہے سفل امیدواروں کا جنوری دوہزار بیس میں انہیں ڈیویزن دیا جاتا ہے کہ آپ کی نیوکتی اس ڈیویزن سے ہوگی جیسے بھوپال ڈیویزن یا گورکپور ڈیویزن اپریلز انہیں ٹریننگ پر جانا تھا مگر معاملہ ستھگیت ہے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے راجی سرکار تو فیکنسی نکالتی نہیں ہے کیندر سرکار بھی ہم لوگ کے ساتھ انمتا کر رہی ہے کہ ہم لوگ دوہزار اٹھاروں میں گروپ ڈی کی ایکزام پاس کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ کو نوکری نہیں ملا آج تک اس کا کچھ نیوارن ہی نہیں نکلا سپے پرو میں دے دیا گیا کہ آدھیکاریوں کو سسپینٹ کر دیا ہیں جو براشٹ آدھیکاری ہیں ان کو نکال دیا ہیں آپ لوگ کو جلد سے جلد نوکری پر دیا جائے گا لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ریلوے پرائیوٹ آئی ہو رہی ہے ہم لوگ کو آگے جو ملے گا ہی نہیں یا ہم لوگ کا فرم ایسے ہی برباد ہو جائے گا گورنمنٹ بس پولیسی پہ پولیسی ہی بناتی ہے لیکن اس کو صحیح روپ سے امپلیمنٹ کیسے ہو اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا ہے ہمارے دیش میں پرکشا پرکڑیا اتنی دیں ہے کہ ایک پرکشا کو پورے ہونے میں دو سے تین سال ویجد ہے ہمارے دیش میں روزگان ہوتے ہوئے بھی ہرکینسیاں ہوتے ہوئے بھی کسی کو روزگان نہیں ملتا ہے قریب ایک کروڑ کے آس پاس نوجوانوں نے ریلوے کی اس پرکشا کے لیے فارم بھرے تھے جسے ایک سال میں پورا کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا مگر آپ نے دیکھا کہ دوہزار اکتھارہ سے اگست ستمبر دوہزار بیس آ گیا ابھی تک پرکریا پوری نہیں ہوئی ہے آئے دن سہائک لوکو پائلٹ کے ستائے یہ نوجوان ٹویٹر پر ٹرنگ کراتے ہیں کوئی دھیان نہیں دیتا ہے انہوں نے پرانی نوکری چھوڑ دی نئی نوکری نئی سیلری کب ملے گی کسی کو پتہ نہیں سال میں دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ تھا بھارت سرکار کا ریلوے منترالے دو سال میں ایک لاکھ پدوں کی بھرتی کی پرکشہ پوری نہیں کر سکا دھیرج رکھئے ریلوے کی ایک اور پرکشہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں انٹی پی سی نون ٹیکنیکل پوپولر کیٹیگری اٹھائیس فروری دوہزار انیس کو نوٹیفکیشن آیا کہ ریلوے نون ٹیکنیکل پوپولر کیٹیگری کے لیے پرکشہ کرائے گی پینتیس ہزار ویکنسی کا اعلان ہوا ایک مارچ دوہزار انیس سے لے کر بارہ اپریل دوہزار انیس کے بیچ پرکشہ کے فارم بھرنے کی پرکشہ چلتی رہی جس میں فارم بھرنے سے لے کر آن لائن فیس جمع کرنا شامل تھا اس نوٹیفکیشن میں لکھا تھا کہ جون سے ستمبر دوہزار انیس کے بیچ پرکشہ ہوگی اگر ستمبر دوہزار بیس آ چکا ہے پرکشہ نہیں ہوئی ہے اس کے لیے کیوں نہیں آندولن ہو رہا ہے نیٹو جیہی کی طرح سرکارتیوں نے آگے بڑھ کر کہہ رہی ہے کہ ہم نوجوانوں کی انٹی پی سی کی پرکشہ لیں گے انہیں جوائننگ لیٹر پکڑائیں گے جب تینوں نے کئی بار اپنی پرکشہ کو لے کر ٹرینڈ کر آئے ہیں 2019 میں ارار بھی انٹی پی سی اور گروپ ٹی کی ویک انسی آئی تھی جو کی تقریباً ایک لاکھ کے قریب تھی اس میں ہم نے فارم فلپ کیا تھا اور اس میں پانچ پانچ سو روپے دے کر ہم نے فلپ کیا تھے فور ابھی تک اس کا کوئی بھی اگزامینیشن کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے کیونکہ کافی ڈیلے ہو چکی ہے اگزامینیشن میں سرکار کو اس پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہم لوگ گریب فیملی سے بھی نوگ کرتے ہیں اور ادھیک دنوں تک اپنی تیاری کو جاری نہیں رکھ سکتے ہیں میں راجستان کے اجمیر جلے سے ہوں اور ان دیڑ کروڑ سے بھی زیادہ بھیارتیوں میں سے ہوں جو پچھلے تین سال سے گورنمنٹ اگزام کی پریٹریشن کر رہا ہے پر فائدہ کچھ نہیں ہے کیونکہ نہ تو اگزامز کی ڈیٹ آتی ہے نہ اگزامز کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے مددوں پر دھیان دیا جاتا ہے ساری نیوز چینل سارے منسٹرز ہم پر کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں ان فیکٹ اب تو حال یہ ہے جہی نیٹ کی پریقشائیں وہ ہو رہی ہیں ان کے لیے کروڑوں کی سنکھیا میں نوجوان کئی سال سے ستائے جا رہے ہیں ان کی لوگتانترک اور ناغرک چیتنا میں بدلاؤ اتنا ہی آیا ہے کہ ایک یا تین لاکھ ڈسلائک کرنے کی استطیق میں پہنچے ہیں انگریزی میں ایسے موقعوں پر ابھیوقتی کا ایک طریقہ ہے کندھے کچھ کھا کر آئی من کم آن کہنے کا روزگار کا سوال ٹف کویشن کا سوال ہے مشکل پرشن ہے بات صرف ریزلٹ اور جوائننگ کی نہیں ہے آج کی نوکرییاں زیادہ تر کانٹریکٹ کی ہوتی جاری ہیں آدھی سیلری ملتی ہے باقی نہیں ملتی ترہ ترہ کے شوشن ہیں کیا اسے لے کر کوئی چیتنا ہے بلکل نہیں ہے نہ راجنیتک دلوں میں نہ جنتہ میں صرف وہی ویقتی یا سمو میڈیا کو خوشتا ہے جس کی ٹھیکے کی نوکری چلی جاتی ہے سانسدوں ویدھائیکوں نے اپنے لیے پینشن کا پرانا سسٹم رکھ لیا اچھا کیا باقی نوکری شدہ لوگوں کے لیے پینشن کا پرانا سسٹم ختم کر دیا بازار کو دے دیا کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ راجنیتک مدہ بنے گا آئی من کم آن انیس اگست کو ایک فیصلہ ہوا کہ سرکاری نوکریوں کی بھرتی پرکشا کے لیے نئی ریکروٹمنٹ ایجنسی بنے گی پردھان منتری نے ترنک ٹویٹ کیا لیکن ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے پرکشا نہیں ہو رہی ہے جوائننگ نہیں ہو رہی ہے اس کے لاکھوں ٹویٹ ان کے ہینڈل سے ٹیک کیے گئے مگر کسی منتری تک نے جواب نہیں دیا مگر جس دن جب نئی بھرتی ایجنسی بنانے کا فیصلہ ہوا تو کتنے اتصا سے کئی پرکار کے منتری اس فیصلے کو ٹویٹ کر رہے تھے یعنی ایک بڑی سمسیا کے اوپر ایک نئی ایجنسی کے خواب کی چادر ڈال رہے تھے تاکہ اوپر سے صوفہ یا بستر گندہ نہ لگے جبکہ نئی بھرتی ایجنسی میں ریلوے اور اسے سی کی پرکشاؤں کو بھی شامل کیا گیا تھا مگر ان کی پرانی پرکشاؤں کی بات تک نہیں کی گئی کئی زلوں میں پرکشاہ کیندر پہلے سے بنے ہیں تب ہی تو نیٹ اور جیئی کی پرکشاہ ہو رہی ہے مگر پترکار سے لے کر ٹویٹر کے انوچروں کو لگا کہ کوئی نئی بھرستہ بننے جا رہی ہے اگر یہ پرکشاہ کیندرے نہ بنے ہوتے تو آج کس کے دم پر یہ نیٹ اور جیئی کی پرکشائیں ہوتی آپ اتنا ہی اندازہ لگا لیں بھارت میں سرکاری بھرتی پرکشاؤں کا حال آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر آپ چاہیں تو ایک پرکشاہ کا بگیاپن نکال کر یوباؤں کو کئی سال تک پھنسا سکتے ہیں وہ انتظار کر لیتے ہیں کئی راجیوں میں لوگ آٹھاک سال سے انتظار کر رہے ہیں چھاتر خود سے نہیں بول پا رہے ہیں کم ہی چھاتر کیمرے پر آ کر بولنے کا ساحس جھٹا پاتے ہیں سمجھا جا سکتا ہے ان کے بدلے گڑیت کے ایک شکشک نے ویڈیو بیان جاری کیا آج یہ بھی چلا کہ کوچنگ میں پڑھانے والے کئی ٹیچر ہم چھاتروں کے ہت میں بیان جاری کر رہے ہیں تو شکشکوں سے ہی چھاتروں کی پیڑا سمجھ لیجئے اتنا بھی اچھا ہے جو نٹی پی سی آر آر بی کے ایکزام میں دھائی کروڑ بچوں سے فارم بھروا کے پان پان سو روپے فیز بصول کے بولتے ہیں کہ چار سو روپے بعد میں باپس کریں گے کتنا بڑیا دھندہ چل رہا ہے کمال کا طریقہ ہے ساپ کا ریوینیو بصولنے کا اور سرکار کا اس پہ کوئی دھیان نہیں ہے آج ڈیڑھ سے دو سال ہونے والے ہیں نٹی پی سی اور آر آر بی میں ایک بار یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایجنسی نہیں مل رہی ایکزام کرانے کے لیے لیکن ہمارے دیش کی میڈیا ان سب کو دکھانے کا اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے وہ بس ایک مدہ پکڑ لیں گے ان کو بھی پتا ہے سب کو مجھا آرہا ہے یہی دکھاؤ یہی دکھاؤ میڈیا کے سارے چینل بھی مل کے ایک ایک بار بول دیں دو دو منٹ تو بھی کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ سرکار کے کان پہ میڈیا کی باتوں کی سرکار اور میڈیا ایک ہو چکی ہیں سترے کا ایکزام دو ہزار اکیس آنے کو ہے چار سال میں آپ ایک نوکری کی جوائننگ نہیں دے پارے آپ پورے دیش کا چناب ایک مہینے میں ختم کرا دیتے ہیں چھاتر پریشان کروڑوں کی سگھیان اچھی بات ہے کہ کوچنگ میں پڑھانے والے شکشک ان کے بدلے بول رہے ہیں بس اتنا دھیان رہے کہ سارا ایکاؤنٹ ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ ریا چکرورتی کے گھر پر جو ایڈی کی ٹیم ہے وہ ان کے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں نہ پہنچ جائے ایسے ہی سابدھانی کے لئے بول رہا ہوں ویسے بھی سارے بیان جاری کرنے والے شکشک سابدھان ہیں اس بات کو لے کر کسی راجنیتک دل کے ساتھ نہیں دکھنا چاہیے اس مدے کو لے کر کچھ راجنیتک دلوں نے پردرشن کیا ہے کانگریس نے کئی جگہوں پر پردرشن کیے ہیں